دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں دوستوں مہا بھارت کے بارے میں جاننے والے لوگ اشوستما کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے مہا بھارت کے کئی پرمک چریتروں میں سے ایک اشوستما کا وجود آج بھی ہے اگر یہ سن کر آپ حیران ہو رہے ہوں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اپنے پتا کی موت کا بدلہ لینے کے لیے نکلے اشوستما کو ان کی ایک چوب بھاری پڑی اور بھگوان شری کرشن نے انہیں یوگوں یوگوں تک بھٹکنے کا شراب دے دیا پچھلے لگ بھگ پانچ ہزار ورشوں سے اشوستما بھٹک رہے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ اشوستما مدے پردیش میں ستت اسیرگڑ کلے کے شیو مندر میں ہر روز سب سے پہلے پوجا کرنے آتے ہیں شیولنگ پر پرتی دن صبح تازہ پھول چڑھا ہوا ملنا اپنے آپ میں ایک رہ سے ہے آج اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم آپ کو مہا بھارت کال کے اشوستما سے جڑی وہ خاص باتیں بتانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں آپ کو شاید ہی معلوم ہوگا اشوستما مہا بھارت کال میں جن میں تھے ان کی گنتی اس یوک کے شریشت یو دھاؤں میں سے ہوتی ہے وہ گروہ درونا چاریا کے پتر اور گروہ ونچ کے راجگروہ کرپا چاریا کے بھانجے تھے درونا چاریا نہیں کورو اور پانڈووں کو شستر ودیہ سکھائی تھی مہا بھارت کے یود کے سمیں گروہ درونا چاریا نے ہستینہ پور راجے کے پرتی نشتہ ہونے کے کارن کورو کا ساتھ دینا ٹھیک سمجھا اشوستما اپنے پتا کی طرح شاستر اور شستر ودیہ میں ماہر تھے پتا پتر کی جوڑی نے مہا بھارت کے یود کے دوران پانڈووں کی سینہ کو نشت کر دیا تھا پانڈو سینہ کو حدود صاحب ہوتا دیکھ کر شری کریشن نے درونا چاریا کا قتل کرنے کے لیے یودشتر سے مدد لینے کو کہا اس یوجنا کے تحت یود بھومی میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ اشوستما مارا گیا ہے جب درونا چاریا نے دھرم راج یودشتر سے اشوستما کی مردیوں کی سچائی جاننی چاہی تو یودشتر نے جواب دیا کہ اشوستما مارا گیا ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ نر تھا یا ہاں تھی یہ سن کر گروہ درونا چاریا پتر موہ میں شستر تیاغ کر یود بھومی میں بیٹھ گئے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر پنچل نریش دروپت کے پتر درشتر دیومن نے ان کا قتل کر دیا پتا کی مردیوں نے اشوستما کو وچلت کر دیا مہا بھارت یود کے بعد جب اشوستما نے پتا کی مردیوں کا بدلہ لینے کے لیے پانڈو پتروں کا قتل کر دیا اور پانڈو ونچ کے ناش کے لیے اترا کے گرب میں پل رہے ابھی منیوں کے بیٹے پرکشت کو مارنے کے لیے برہماستر چلایا تب بھگوان شری کرشن نے پرکشت کی رکشہ کرتے ہوئے سزا کے روپ میں اشوستما کے ماتھے پر لگی منی نکال کر انہیں تیز ہین کر دیا اور یوگو یوگوں تک بھٹکتے رہنے کا شراب دے دیا کہا جاتا ہے کہ اسیدگڑ کے علاوہ جبل پر شہر کے نرمدہ ندی کے گنارے بھی اشوستما بھٹکتے رہتے ہیں سانیے نواسیوں کے انسار کبھی کبھی وہ اپنے ماتھے کے گھاو سے بہتے کھون کو روکنے کے لیے ہلدی اور تیل کی مانگ بھی کرتے ہیں کئی لوگوں نے اس بارے میں اپنی آب بیتھی بھی سنائی کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے دادا نے انہیں کئی بار وہاں اشوستما کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے وہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ جب وہ مچھلی پکڑنے وہاں سے طلاب میں گئے تو اندھیرے میں انہیں کسی نے زور سے دھکا مار دیا شاید دھکا دینے والے کو ان کا وہاں آنا پسند نہیں تھا گاؤں کے کئی بھزرگوں کی مانے تو جو شخص ایک بار اشوستما کو دیکھ لیتا ہے اس کا مانسک سنتولن ہمیشہ کے لیے بگڑ جاتا ہے اس قلعے میں موجود طلاب میں سنان کر کے اشوستما شیو مندر میں پوجہ کرنے جاتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اتاولی ندی میں سنان کر کے پوجہ کر کے یہاں آتے ہیں آج شریع جنگ بات یہ ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر بنے قلعے میں ستی یہ طلاب برہانپور کی تپتی گرمی میں بھی کبھی سوکتا نہیں ہے طلاب کے تھوڑا آگے گپتیشور مہا دیو کا مندر ہے یہ مندر چاروں طرف کھائیوں سے گھرا ہے گفدنتی کے انسار انہی کھائیوں میں سے کسی ایک میں گپت راستہ بنا ہوا ہے جو کھنڑوا کے جنگل سے ہوتا ہوا سیدھے اس مندر میں نکلتا ہے اسی راستے سے ہوتے ہوئے اشوستما مندر کے اندر آتے ہیں بھلے ہی اس مندر میں کوئی روشنی اور آدھونک ویوستہ نہیں ہے یہاں پنچھی بھی پر نہیں مارتا لیکن پوجہ لگاتار چاری رہتی ہے شیولنگ پر پرتی دن تازہ پھول چڑا رہتا ہے برہانپور کے اتحاسکار ڈاکٹر محمد شفی نے بتایا کہ برہانپور کا اتحاس مہا بھارت کال سے جڑا ہوا ہے پہلے یہ جگہ کھانڑا ون سے جڑی ہوئی تھی کلے کا نام اسیرگڑ یہاں کے ایک پرمک چروہ ہے آسا اہیر کے نام پر رکھا گیا تھا کلے کو یہ سوروپ تیرہ سو اسی عیسوی میں فاروقی ونچ کے بادشاہوں نے دیا تھا جہاں تک اشوستما کی بات ہے تو شفی صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے پچپن سے ہی ان قفدنتیوں کو سنا ہے اگر مانو تو یہ سچ ہے نہ مانو تو جھوٹ اسیرگڑ کلہ برہانپور سے لگ بھگ 20 کلومیٹر کی دوری پر اتر دشا میں ستپورا پہاڑیوں کے شکھر پر سمدری تل سے 750 فٹ کی اونچائی پر ہے اور برہانپور کھنڑوہ سے لگ بھگ 80 کلومیٹر دور ہے جہاں سے برہانپور تک جانے کے لیے ٹرین، بسیں اور ٹیکسی آسانی سے مل جاتی ہیں یہاں سے سب سے نزدیکی ائرپورٹ اندور ہے جو قریب 180 کلومیٹر دور ہے برہانپور مد بردیش کے سبھی بڑے شہروں سے ریل مارک دوارہ جڑا ہوا ہے دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے